اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصف حفظل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بلینک پیج اور پیج بریک کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے بلینک پیج انزرٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کس طرح سے پیج بریک جی ہے اسے انزرٹ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے انہی والی نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہ پہنچتے رہیں دوستو یہ ہیں تو سیمبل سیمبل سی آپشن جو ہے لیکن جب ہم فارمیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تیسیز اگرہ کا جو ہے لکھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں اور ہمارا کام جو ہے بڑا آسان کر دیتی ہے اس لیے آج ہم جو ہے بلینک پیج اور پیج بریک کی بات کرتے ہیں بلینک پیج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کام کر رہے ہیں آپ نے کوئی ٹیکس لکھ لیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے کوئی درمیان میں امیج انزرٹ کرنے کے ضرور پیش آتی ہے کوئی درمیان میں ٹیبل انزرٹ کرنے کے ضرور پیش آتی ہے اب وہاں پہ پھر جو ہے ایک بلینک پیج جو ہے وہ انزرٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم واپس آتی ہیں یہاں پہ اپنی اس آپشن کے اوپر جو ہے یہاں پہ آکے ٹیکس کے اوپر جو ہے ہم کلک کر لیتے ہیں اور اب ہم بلینک پیج کے اوپر جو ہے کلک کرتے ہیں یہ blank page ہمارے پاس insert والے tab کے اندر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس option available ہوتی ہے جیسے میں جو ہے blank page جو ہے اس کے اوپر click کروں گا اب دیکھیں کیا ہوا یہاں پہ جو ہے اس نے کیا کیا کہ ایک پورا blank page جو ہے اور یہ چیزہ اور دھیان رکھی گا کہ جس text کے اوپر میں نے click کرنے کے بعد جو ہے blank page insert کیا تھا اس page کو بھی اس نے خالی چھوڑ دی ہے اس سے آگے اس نے جو ہے پورا page جو ہے blank ہے enter کر دیا ہوا یہاں پہ جو ہے اور اگلا جتنا بھی text تھا وہ تیسرے page پہ لے آیا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ سارا texture تیسرے page پہ آ گیا ہوتی اب یہ ہمارا page ہے یہ آ گیا ہم یہاں پہ table بنا سکتے ہیں ہم یہاں پہ picture insert کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی object جی ہے وہ insert کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس page کو delete کرنا ہو جو اب آپ نے insert کر لیا ہے اس کو delete کرنے ترکیقار یہ ہے کہ آپ simply جو ہے وہ اگر backspace press کرتے ہیں تو یہ آپ کا page جو ہے وہ delete اس طرح بھی ہو سکتے ہیں یہاں آپ یہاں پہ آ کے واپس جو ہے backspace بارہ press کریں اور delete press کرتے جائیں جو ہے تو آپ کا text جیسے ہی واپس آ جائے گا تو آپ کا وہ page بھی ساتھ ہی delete ہو جائے گا ایک طریقے کا ہمارے پاس یہ ہے blank page کو delete کرنے کا ایک دور پھر میں blank page یہاں پہ enter کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا text چھے ہے وہ سارا یہی پہ رہ گیا یہ جو اوپر وارا text تھا نیچے رہا text جو ہے وہ تیسرے page پہ چلا گیا اور درمیان میں یہ ایک جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک blank page enter ہو گیا ہو گئے اگر آپ نے کوئی picture یہاں پہ insert کی یا کوئی table insert کی ہے تو آپ اس picture یہاں table کو delete کریں گے تو یہ page automatically جو ہے وہ delete ہو جائے گا یہاں پھر اس کا کتھرکی ایک اور اور بھی ہمارے پاس کہ آپ جو ہے یہ home کے tab کے اندر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس option تھی یہ find کے option کے اندر جیسے آپ click کرتے ہیں go to کے option جو ہے آپ اس کے اوپر کنٹرول جی سے بھی جا سکتے ہیں کنٹرول جی آپ press کریں گے تو یہ آپ کو اس والی option پہ لے جائے گا یہاں پہ آکے آپ نے page پہ آنا ہے اور page کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہے backslash page جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے backslash page لکھی جیسے آپ go to کریں گے تو وہ کیا کرے گا وہ اس page کا سارا جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوگا وہ سارا کچھ select کر لے گا اور جیسے select کرے گا تو آپ delete کا button press کریں گے تو automatically وہ یہ page delete کر دے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس پانچ page تھے اب ہمارے پاس صرف چار page رہ گئے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی جو page اپنا وہ delete کر سکتے ہیں اور اگر اسے text کو واپس لے کے آنا ہو تو آپ backspace press کریں تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آجے گا یا جہاں پہ آپ نے کرسر لے کے رکھا ہوگا وہاں پہ آکے delete press کریں تو یہ وہاں پہ آپ کا سارا text سے واپس آجے گا تو اس طرح سے آپ blank page ہے وہ add بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے اور اسے delete بھی کر سکتے ہیں دوسری option جو ہمارے پاس وہ page break کی ہے blank page اور page break میں فرق کیا یہ ابھی میں آپ کو یہاں پہ perform کر کے دکھالتا ہوں اب یہیں پہ رکھتے ہوئے cursor اپنا جو ہے میں page break insert کرتا ہوں اب دیکھیں کیا فرق پڑھائے جو ہمارا پہلا اوپر اور text تھا وہ پہلے page پہ رہے ہمارے یہاں پہ page اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ہے وہ چار ہی ہیں اور ہمارا نیچے لٹکس جو ہے وہ صرف next page پہ آگئے یعنی یہاں پہ کوئی نیا خالی جو page ہے وہ یہاں پہ add نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا ہے کہ صرف اوپر اور text یہیں پہ رہ گیا ہے اور جو نیچے لٹکس تھا وہ آپ کا next page پہ چلا گیا ہوا ہے یہ ہم کام اس لئے کرتے ہیں کہ کئی دفعہ میں جو ہے کوئی heading یا کوئی chapter number جو ہے وہ اگلے page پہ لے کے آنا پڑتا ہے تو پھر ہم page break insert کر لیتے ہیں اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ enter press کرتے ہوئے جو ہے نا اس طرح سے اگلے page پہ لے کے آتے ہیں text جو ہے مثال کے طور پہ اس طرح سے اگلے page کے اوپر text کو لے آتے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اب اس کا نقصان یہ چونکہ یہاں پہ سارے ہم نے enter press کیوں میں یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھیں گے مثال کے طور پہ میں یہ تھوڑا سا text یہاں پہ copy paste کر لیتا ہوں یہاں پہ میں control بھی کرتا ہوں اب دیکھیں کیا ہوا وہ آپ کا جو اگلے page والا text تھا وہ یہاں سے اتنا آگے چلا گیا کیونکہ ہم نے سارے enter press کی ہوئے تھے چھیک ہے جی اب میں یہ text یہاں سے control z کر کے ختم کرتا ہوں چھیک ہے جی اور واپس آتا ہوں جو ہے میں اس سے بھی control z کرتا ہوں یہ enter والا جو کام تھا ہم نے کیا ہوا اسے control z کر لیتے ہیں یہ واپس ہم آگے اب ہم یہاں پہ page break جو ہے وہ insert کرتے ہیں جیسے ہم page break insert کریں گے یہ text ہمارا اگلے page پہ آ گیا enter ہم نے press نہیں کیا اب جو enter press کر کر گئے ہم جو ہے آگے نہیں سے لے کے گئے اب یہاں پہ control c اور control v میں کرتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کا text جو ہے وہ اس page کی جس location کی اوپر تھا وہیں پہ پڑا ہوا ہے اب یہ نہیں ہو کہ یہاں پہ text enter کرنے سے وہ اور نیچے چلا گیا ہوا ہے تو formating کی problem جو بڑی ساری آتی ہیں اگر آپ جو ہے وہ page break insert نہیں کرتے بلکہ اگر آپ جو ہے وہ enter press کرتے ہو اگلے page پہ لے کے جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو جو ہے blank page اور page break کی جو سمجھ آگئے ہوگی تو دوستو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میلے کے بیل کے آئیکن کو ضرور press کر دیجئے گا تاکہ میرے انواری نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ تک وقت پہ پہنچتے رہے اوکی جی ملتے ہیں آپ نے نیکسٹ ویڈیو کے اندر